تو آج مجھー اللہ علی hooked kompl tunnel ملیہ شاہ صافتہ سانوہ ملے علی حمد شاہ صحب Odyssey میں شاہ صاحب کیا نے شاہ صاحب کیا؟ فقالا اپسطانیو آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ انتہائی نزیبہ رویہ استعمال کیا گیا ہے جو گندگی جو غلاثت تم کھا رہے ہو پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کی ایسی مثال ستر سالوں میں کسی سیاسی لیڈر ہی نہیں مل دی نواز شیف یہ مت کہنا کہ یہ ہم نہیں کر رہے یہ کوئی اور کر رہا ہے ماؤں بہنوں کے گرے بانچا کر کے تم حکومت میں آ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین شاہ محمود قریشی جو کے سینئر اور بزرگ سیاستدان ہیں سیفر کیس میں جو ہی سپریم کورٹ نے ان کی زمانت منظور کی اس کے فوراں بعد تری ایم پیو آڈر کے تحت پنجاب پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی اور پھر پنجاب پولیس نے ایک ستر سالہ بزرگ سیاستدان کو جس طرح گرفتار کیا اور ان کے ساتھ جس طرح کا برطاو کیا آئیں پہلے آپ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں جد صاحب نے روک کار پر دخط کیے روک کار پر دخط کے پات مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا ابھی میں سمان بند کر کے نکل رہا تھا سپریم میں نے کہا سپریم کورٹ کے جسٹسز کا تین سپریم کورٹ کے جسٹسز کا آڈر ہے یہ انہوں نے مجھے کل جج نے روک کار پر سائن کیا میری رہائی کا دو بج کے پینتس منٹ پر اسی وقت انہوں نے میرے گرفتاری کے تین این پیو کے تحت انہوں نے میرے گرفتاری کے آڈر کر دیئے اور پھر مجھے انہوں نے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا میں نے قبول کر لیا اور میں نے اپنے سیل میں واپس چڑھا گیا آج مجھے انہوں نے کہا نہیں سر آپ نہیں کہتا I'm sorry یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا کریں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کمیس سے کمیس سے کمیس سے بیٹھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب کچھ کریں گے شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب رکی کیوں لگا رہے ہیں شاہ صاحب کچھ کریں گے نائم صافی سپریم کورڈ کے آرڈر کا مزاق کیا گیا سپریم کورڈ نے رہا کیا اور یہ مجھے تمہارا کے افطار کر رہے ہیں چھوٹے مقدمے میں میں نے قوم کی ترجمانی کیا ہے میں بے گناہ ہوں اور یہ میں سے بلا بڑا انتقامی سیاسی انتقام کا رشانہ بنایا جا رہا ہے احمد اللہ رحمت اللہ ہوں آج جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ انتہائی نازیبہ رویہ استعمال کیا گیا ہے اور جس طرح ان کی تظلیل کی گئی میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور میں نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اقتدار حاصل کرنے کے لیے آخری درجے کی گھٹیا ترین جو گندگی جو غلاظت تم کھا رہے ہو پاکستان کی سیاسی اقدار اصولوں کو اور جمہوریت کو جس کالی اور ظلم کی سیاہی میں تم نہلا رہے ہو پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کی ایسی مثال ستر سالوں میں کسی سیاسی لیڈر ہی نہیں ملتی جو آج تم کر رہے ہو اور یہ مت کہنا نواز شریف یہ مت کہنا کہ یہ ہم نہیں کر رہے یہ کوئی اور کر رہا ہے اگر تم چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے نکلے ہو تو پھر آج اس ملک میں جتنا ظلم جتنا جبر ہو رہا ہے پھر اس کی ذمہ داری بھی اپنے کندوں کے اوپر اٹھانے کی حمد اور جرت پیدا کرو یہ مت کہنا کہ یہ ہم نہیں کر رہے یہ کوئی اور کر رہا ہے اور دوسرا میں یہ بھی عرض کرو نواز شریف تم اور تمہاری جماعت عمران حان کو اور ہم لوگوں کو یہ تانے دیتے تھے کہ حکومت بنانے کے لیے جہازوں میں بٹھا بٹھا کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا لیکن تیار رہنا نواز شریف اب یہ سننے کے لیے کہ تم حکومت میں کیسے آ رہے ہو ماؤں بہنوں کے گرے بانچا کر کے تم حکومت میں آ رہے ہو لوگوں کے ہاتھوں سے کاغذ چھین کر تم حکومت میں آ رہے ہو لوگوں کی گھروں کی ناکہ بندی کروا کے تم حکومت میں آ رہے ہو تم تجویز کندہ تید کندہ کو اغواہ کرا کر حکومت میں آ رہے ہو تم پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوانوں کو لٹرننگ افسروں کے دروازے کے باہر سے غائب کروا کے مار پیٹھ کر ظلم کر کے تم حکومت میں آ رہے ہو تم پاکستان کی عورتوں کے اوپر ظلم اور تشدد کر کے حکومت میں آ رہے ہو یہ سب یہ سب سننے کے لیے تیار رہنا کیونکہ یہ سب آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے یہ نواز شیف تمہاری امام پر ہو رہا ہے اور پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں میں تمام دنیا بھر کے پاکستانیوں کو یہ پیانا پولیس جو ہماری محافظ ہے انہوں نے کیسے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا شاہ محمود قریشی جو بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے ہاتھ میں سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں اور مجھے زمانت مل چکی ہے مگر بدقسمتی سے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی وہی ہوا جس کا خدشہ تھا اور پنجاب پولیس نے انہیں دوبارہ تھری ایم پیو آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کر دیا اس پر آپ نے دیکھا کہ اسمان ڈار بھی میڈیا میں آئے اور اسے کنڈیم کیا اور کہا کہ نواز شریف تم صرف اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے اتنا گر گئے کہ ستر سالہ بزرگ سیاستدان کو پنجاب پولیس کے ہاتھوں دکے دے کر تم گرفتار کروا رہے ہو اب نواز شریف یہ مت کہنا کہ یہ سب تم نے نہیں کیا یہ کوئی اور کروا رہا ہے یہ سب تمہارے ہی کرنامے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ تمہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اسمان ڈار نے کہا کہ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور یہ تئیس کروڑ عوام تمہیں اقتدار کی کرسی پر کسی بھی صورت بیٹھنے نہیں دے گی اور تم سے ان سب کاموں کا جواب لیا جائے گا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ